مہینے میں تین چار بار کال کر کے اس کی حال چال پوچھتے ہیں اس کی طبیعت کے بارے میں ریپورٹ لیتے ہیں پھر ایسا معلوم ہوتا ہے ایسا پتا چلتا ہے کہ وہ ڈرائیور برین ہیمبریج کا شکار ہو جاتا ہے اس کو برین ہیمبریج ہو جاتا ہے وہ کومہ میں چلا جاتا ہے ہسپیٹل کے آئی سی ایو کے اندر وہ ایڈمنٹ ہو جاتا ہے شیعہ قبض الرزاق البدرکو معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ بیس سال ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور برین ہیمبریج کا شکار ہو چکا ہے اور ویجیب وڑا کے ایک ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہوا ہے گوھر سے سننا میرے پیارے بھائیو تقریریں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی لیکن تقریروں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے کہ وہ باتیں اسٹیج پر تو بیان کرنے کے لائق ہیں لیکن پریکٹیکل ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا لیکن یہ سچا واقعہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سچا واقعہ آپ کو ثبوت دے رہا ہے کہ تقریر کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان باتوں پر اگر انسان عمل کرنا چاہے تو آج کے اس نازک دور میں بھی عمل کر سکتا ہے بیس سال تک ڈرائیونگ کرنے والا وہ ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے شایق عبدالرزا قلبدر اس کے بیٹے سے کانٹیکٹ میں بیٹے سے بات چید ہوتی ہے ایک دن بیٹے کے پاس کون آتا ہے کہ آپ کے اببا کی آیادت کرنے کے لئے ان کی حال چال کے لئے ان کو دیکھنے کے لئے سعودی عرف سے شایق عبدالرزا قلبدر کی طرف سے کوئی آنے والا ہے بیٹا سوچتا ہے اتنی بڑی ہستی ہیں پیسے والے بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں ہو سکتا ہے اپنے کسی نوکر چاکر کو بھیج دیں میرے اببا کی حال چال لینے کے لئے وہ دن تے ہو جاتا ہے ٹائم تے ہو جاتا ہے اور اس ڈرائیور کا بیٹا اپنے علاقے کے ائرپورٹ پر جب پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے اس ائرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ شیخ عبدالرزا قلبدر خود فلائٹ سے تشریف لائے ہوئے ہیں اپنے بھولے ڈرائیور اپنے بیمار ڈرائیور کی آیادت کرنے کے لئے اس کی حال چال لینے کے لئے اس کی خبر گیری کرنے کے لئے سعودی عرب سے ویجیوارہ تک کاندرہ پردیش تک کا لمبا سفر بغیر کسی اپوائنڈمنٹ کے اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے شیخ عبدالرزا قلبدر تے کرتے ہیں میرے بھائیوں ہمارا حال تو یہ ہم کٹیہار سے پٹنا بھی اگر جاتے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے کسی سے پیسے کا لیندین ہوتا ہے کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں جس دور میں انسان کسی کو بے مطلب سلام بھی نہیں کرتا ہے ایسے دور میں کیا ایسا بھی اخلاق مل سکتا ہے میرے پیارے بھائیوں سعودی عرب کی سرزمین سے شیخ عبدالرزا قلبدر فلائٹ کے ذریعات ہیں حالانکہ اگر وہ ایک کال کر دیں ایک میسج کر دیں ان کے لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں ہندوستان کی سرزمین پر جو بچے مدینہ میں جا کے پڑھتے ہیں وہ شیخ عبدالرزا قلبدر سے بھی پڑھتے ہیں جتنے مدنی عالم آپ کو ملیں گے جو بات میں جو مدنی عالم ہوئے وہ سب ان کے شاگرد آپ کو ملیں گے جتنے بھی مدنی عالم ہیں سب مدینہ میں پڑھیں ان کے شاگردیں ایک میسج کر دیں طلبہ کی اور اسٹوڈنٹ کی بھیڑھ لگ جائے گی مگر شیخ عبدالرزا قلبدر نے کسی کو نہیں بتایا بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اچانک آئے ڈائیور کے بیٹے کے ساتھ کار میں بیٹھ کے ہسپیٹل آئے اپنے اس گھوڑھیں ملازم کی تیر تک بیٹھ کر کے اس کو دعاوں سے نوازا اس کی پیسے سے بھی مدد کی اور ان کے گھر والوں کو تسلی دی اور پھر واپس چلے گئے میرے پیارے ساتھیوں یہ اس دور کے ایک عالم ایک قرآن و سنت پر بیان کرنے والے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ایک عالم کا سچا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے میرے بھائیوں کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو دل میں اللہ کا خوف ہو تو قرآن و سنت کی باتیں صرف اسٹیج پر بیان نہیں ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے اور آج کے دور میں عمل کرنے والے بھی موجود ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے مجھ سے کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں میں ممبئی گیا لوگ مجھ سے پوچھنے لے کہ مولانا صاحب لگتا ہے آپ کا پروریم کا ٹیار میں بہت ہوتا ہے اچھا کچھ تو چینل والوں کی مہربانی ہے ایک ہی تقریر کو وہ دس چینل والے اب تو یہ ماشاءاللہ گنتی کرنا چاہے تو ہم لوگ گنتی بھی نہیں کر سکتے کتنے کیمرے لگے ہیں اس میں کیا کیا نام ہے چینل کا یہ بھی نہیں معلوم اب تو میں ڈرتا ہوں بھائی کون سی بات کب نکل جائے اور یہ چینل والے کیا اس کو عنوان دے دیں ڈاکٹر زاکر نائیک صاحب کے بارے میں میں نے بڑے عدب کے دائرے میں بڑی تہذیب کے دائرے میں اسی سیمانچل میں تقریر میں ان کی کچھ باتوں سے اختلاف کیا اب چینل والا کیا تھملنج ڈال رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائیک خنفی ہو گیا ڈاکٹر زاکر نائیک کہہ لے حدیث نہیں ہے اس نے بچو اب لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر زاکر نائیک کے خلاف کیا بولا ہے کیا بولا ہے میں نے کہا بھئیہ جا کے چینل والوں سے تو حالات تو یہ ہیں میں بیان کچھ کرتا ہوں اس پر ریپورٹ کچھ لگا دیتے ہیں تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ممبئی وغیرہ میں کہ مولانا لگتا ہے آپ کا پروگرام ادھر جو ہے کٹیہار سائیڈ میں سیمانچل سائیڈ میں بہت ہوتا ہے اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں صرف میری بات نہیں ہے جو بھی ہمارے جماعت کے بڑے بڑے مقررین ہیں جیسے مولانا جرجی صاحب ہو گئے اور اسی طریقے سے اور بھی جو بھی اس وقت جو مقررین کو ہم جانتے ہیں جو چل رہے ہیں یا جو کو سوشل میڈیا پر سنا جا رہا ہے اس میں سے بہت سارے لوگ آپ کے سیمانچل میں آتے ہیں سیمانچل میں جلسے اتنے ہو رہے ہیں تقریریں اتنی سنی جا رہے ہیں کیا بے پردگی میں کوئی کمی آ رہی ہے کیا شراب کے نشے میں کوئی کمی آ رہی ہے کیا زناکاری اور بدکاری میں کوئی کمی آ رہی ہے کیا شادی بیعہ میں لیندین میں کوئی کمی آ رہی ہے اسی بیہار کی سرزمین پر چمپارن کے ایک ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں ہمارے ساتھ پڑھانے والے ٹیچر ہیں ان کی بیٹی کے رشتے کی بات آئی لڑکہ معمولی سے کوئی کام کرتا ہے محنت مزدوری کا کام کرتا ہے پانچ لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کیسے ہیں وہ ٹیچر ہمارے ساتھ پڑھاتے کہنے لگے مولانا یہ حالات ہیں ہماری جماعت کے لوگوں کے اہلِ حدیث لڑکہ ہے گھر والے بڑے پکے اہلِ حدیث ہیں پانچ لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہوئی ہے کیا لڑکی کی شادی کرنا ہے تو پانچ لاکھ روپے لگے آؤ میرے بھائیوں دعویٰ کرنا بند کر دو اہلِ حدیث تمہارے شادی بیعہ میں اگر تم قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ہو لین دین میں اگر قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے ہو چال چلن میں قرآن و حدیث پر نہیں چلتے ہو تو صرف سینے پر ہاتھ بانت کر اور رفول یدین کر کے اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہنا بند کر دو بند کر دو اہلِ حدیثوں کو بدنام کرنا ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں میرے بھائی اتنی تقریریں سننے ہیں مگر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا ہے کیوں قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے بھی ہو رہا ہے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والوں وہ سمیں کب آئے گا وہ تائم کب آئے گا وہ وقت کب آئے گا انتقشا قلوب ہم لِذِکِرِ اللَّهُ کہ اللہ کا کلام سن کر کے صرف تمہارے کانوں کو اچھا نہیں لگے گا بلکہ تمہارے دل کے اوپر بھی اس کا افک پڑے گا اس کا پرباؤ پڑے گا ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے ایک کان سے سننا ہے دوسرے کان سے کان تک تعلق ہے بس دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو ہماری بہنوں کو دیکھ لو نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو ساری محنت کس پر ہو رہی ہے شریر پر ہو رہی ہے چہرے پر ہو رہی ہے لڑکوں کو دیکھو جم جا رہے ہیں چکن کھا رہے ہیں مٹن کھا رہے ہیں جو زاپ باڈی بن جائے لڑکیوں کو دیکھو آدھ آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑی ہیں کیا کر رہی ہے میکپ کر رہی ہے بیوٹی پارلر میں دلہن جاتی ہے جانے کے ٹائم جو ہے وہ اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے آنے کے ٹائم کلر کچھ اور ہوتا ہے ڈیزائن پورا بدل جاتا ہے آپ دیکھ لیں میکپ پر اتنی محنت ہو رہی ہے لیکن اس پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالی کیا جس چیز کی ویلو ہے میرے بھائیو فیس کی ویلو نہیں ہے اللہ کیا ہماری باڈی کی ویلو نہیں ہے اللہ تعالی کیا ہمارے دل کی ویلو ہے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَتُونَ اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن زلیل مت کرنا اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن حسوہ مت کرنا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُونَ وَلَا بَنُونَ جس دن میں مال کامائے گا نہ اولاد کامائے گی اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا اے اللہ جو ساف ستھا دل لے کر کے آئے گا تمہارے چہرے کتنے ساف ستھے ہیں تمہارے بالوں میں کتنی خوبصورتی ہے تمہارا شریر کتنا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کے یہ میٹر نہیں کرتا ہے ہاں اللہ کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا دل کتنا ساف ستھا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے باڈی تو بہت مضبوط ہے مگر دل کے اندر گندگی بھری ہے دل کے اندر لالچ بھرا ہے دل کے اندر خودگرزی بھری ہے دل کے اندر مال کی محبت بھری ہے دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہے دل کے اندر شرارت بھری ہے دل صاف نہیں ہوگا میرے بھائیو ہم اللہ کیا کامیاب نہیں ہو سکتے دل پر محنت کرو دل پر محنت کرو اسی لئے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے جب یہودیوں نے اللہ تعالی کی بہت نافرمانی کی بہت گناہ کیا اللہ نے فرمایا اے یہودیوں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں پتھروں سے زیادہ سکھ ہو چکے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ ارے پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کی اندر سے نہریں بہتی ہیں وَإِنَّ مِنْحَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَأُرُجُ مِنْهُ الْمَا پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر پر جب بار بار پانی کی بودھیں پڑتی ہیں تو پتھر میں سوراک ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے اے یہودیوں اے اہلِ کتاب تم نے اتنا اللہ کو ناراض کیا ہے اتنے گلت کام کیے ہیں اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سکتا قرآن نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا معاف کرنا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس آیت کو اپنے اوپر بھی آج اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے وہی قرآن جو قرآن ڈاکو سنتا تھا تو سُدھر جاتا تھا تو توبہ کر لیتا تھا ایک ڈاکو تھا جس کا نام تب فضیل ابن آیاز اس کا کام تب ڈاکہ ڈالنا لوگوں کے مکان میں جا کے چوری کرنا لوگوں کا مال ہڑپ لینا لوگوں کا پیسہ چوری کر لینا ایک دن رات کا وقت تھا ایک مکان کی چھت پہ جا کے کوتتا ہے رات کا سنتا ہے فضیل ابن آیاز ڈاکہ ڈالنے کے لیے چوری کرنے کے لیے گیا ہے ایک مکان کی چھت میں کوتتا ہے دور سے کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کی تلاوت کی آواز فضیل ابن آیاز کے کانوں میں پڑتی ہے اور اتفاق سے وہ انسان قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا ہے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَقْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اے ایمان والو کیا بھی وہ سمیں نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پیغل جائیں تمہارے دل کانب جائیں تمہارے دل نرم پڑ جائیں جب یہ آیت حضرت فضیل ابن آیاز کے کان میں پڑی کہا اے اللہ میں تیرا اتنا گنے گار بن با کوئی رات میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور میں بیٹھ کے لوگوں کا مال چوری کر رہا ہوں میں ڈھاکہ ڈال رہا ہوں اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں وہ ٹائم آ گیا ہے اے اللہ جس ٹائم کے بارے میں تُو پوچھ رہا ہے کہ وہ سمیں کمائے گا وہ سمیں آ چکا ہے فضیل ابن آیاز میں سچی توبہ کی وہاں سے نکلے ایک جگہ اندیرہ تھا بارش کا موسم تھا لوگ ایک جگہ رکھے ہوئے تھے ایک مکان میں اور آپس میں باتیں کر رہے تھے رات بہت ہو گئی ہے اب ہمیں یہیں رک جانا چاہیے کسی نے کہا نہیں یہاں رکومت ہمیں چلنا چاہیے کیا پتہ فضیل ابن آیاز نام کا ڈاکو کہیں چھپا ہو اور ہمیں پکڑ کر کے ہمیں لوٹ لے مار لے اس سے پہلے کہ ہمارا مال چھوڑی ہو جائے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے فضیل ابن آیاز نے آسمان کی طرف پہ کھا کہا اے اللہ تیرے بندے آج مجھ سے ڈڑتے ہیں انہیں ڈڑ ہے فضیل ابن آیاز نہ آ جائے میرا مال چھوڑی نہ ہو جائے میرے مال پہ ڈاکا نہ پڑ جائے اے اللہ آج تیرا بندہ تجھ سے سچی توبہ کرتا ہے اور تجھ سے وعدہ کرتا ہے جب تک زندہ رہے گا تیرے گھر کو نہیں چھوڑے گا اپنی ساری زندگی تیرے گھر کے لئے قربان کر دے گا تیری مسجد کے لئے قربان کر دے گا فضیل ابن آیاز توبہ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ مکہ آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو کھانے کعبہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں اتنے بڑے امام بن جاتے ہیں کہ ان کو اپنے دور کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور سب سے بڑے بڑے زاہید و رابط لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے قرآن تو وہی ہے میرے پر قرآن وہی ہے قرآن کی آیتیں وہی ہیں ایک ڈاکو نے سنا اور توبہ کر لی اور ہم اور آپ اس قرآن کو سنتے ہیں اور ہمارے دل پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا قرآن جواب دے رہا ہے تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکی اتفاق سے رمضان کے لاشت میں عمرہ کرنے کا موقع ملے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے اب عمرہ کرنے بھی جو لوگ جاتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے عمرہ کی برکت بھی دیرے دیرے ختم ہو رہی وہاں بھی صاحب تواف ہو رہا ہے ساتھ میں سیلفی لی جا رہی ہے اب بولی وڈ کی بڑی بڑی ہیروینے صاحب ساری زندگی وہ ننگا پن کرتی رہی ناچتی رہی گاتی رہی اب وہ اپنے گناہوں کو دھونے کے لئے کیا کر رہی عمرہ کرنے جا رہی عمرہ کرنے گئیں اب وہاں کیا ایسا فوٹو شوٹ ہو رہا ہے مدینہ کے اندر پہنچی تو جو بڑی بڑی چھتری لگی ہے مزید نبوی کے اندر اس کے نیچے میں ایک والی وڈ کی ہیروینے نام نہیں لوں گا مانا چینل والے بھی فٹ فٹ سے تھمنل ڈال دیں گے وہ بیچاری جا کے وہاں فوٹو شوٹ کر رہی اور آگر کے پھر اپنا فلمیں بنانے لگی پھر وہ سارے کام جو فلمی دنیا کے ہو رہے تھے وہ ہونے لگے اب دھیرے دھیرے عمرہ اور حج کی روحانیت بھی میرے بھائیو ختم ہو رہی ہے پہلے وہ دور تھا لوگ جب عمرہ کرنے جاتے تھے حج کرنے جاتے تھے جب واپس لوٹتے تھے تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی دل کی دنیا بدل جاتی تھی ایک چینجنگ آ جاتی تھی ایک پریورتن آ جاتا تھا آج کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے آج پیسہ والا ہے چلو بھائی چلو جیسے لوگ پکنک منانے جاتے ہیں کوئی ممبئی جاتا ہے کوئی کلکتہ جاتا ہے کوئی دل لی جاتا ہے چلو ہم عمرہ کر کے چلے آئیں اب عمرہ کو بھی لوگوں نے پکنک منا دیا ہے سچے دل سے کوئی عمرہ کرے اگر کوئی اپنے حلال کمائی سے اور سچے دل سے کوئی حج اور عمرہ کرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لگاتار حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کی غربت اور فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے مگر افسوس ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ آج ہم اور آپ عمرہ کرنے اور حج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم دنیا داری کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہ دل کے کٹھور ہونے کیا حرم کے اندر آج بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں آپ بہار کے سیمان چل کے رہنے والے آپ کو عربی زبان تو نہیں آتی ہوگی عام طور سے آپ عربی زبان کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے مگر امام جب حرم کے اندر قرآن پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو چھیر رہا ہے جب عذاب کی آیتیں آنے لگتی ہیں جب جہنم کی آیتیں آنے لگتی ہیں اور حرم کا امام اس آیت کے اوپر رونے لگتا ہے میں دیکھتا ہوں مسلیان بھی رونے لگتے ہیں میں دیکھتا ہوں اس میں افریقہ کا کالا بھی رو رہا ہے اس میں یورپ کا گورا بھی رو رہا ہے اس میں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی رو رہا ہے اس میں انڈیا کا انڈین بھی رو رہا ہے جن کی زبان عربی نہیں ہے جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے جو عربی زبان کو نہیں سمجھتے مگر قرآن کی ایسی کیفیت ہے میرے بھائیو قرآن کا ایسا اثر ہے ہے کہ قرآن ڈائریک ڈل پر اثر کرتا ہے اس لئے میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ کیا میوزک کے چھکر میں بڑے کار چلا رہے ہیں وہ میوزک بجا رہے ہیں ابھی میرا ایک پروگرام تھا دربنگا میں اب ڈرائیور بچارہ غیر مسلم تھا رات کا ٹائم تھا مجھے جلدی نکلنا بھی تھا صبح کلاس بھی کرنی تھی ڈرائیور نے کہا مولانا زاب اگر اجازت ہو تو گانا بجا دو میں نے کہا بھائی تو بڑا گڑ بڑا معاملہ ہے اب تم مجھ سے گانا بجانے کی اجازت مانگ رہے ہو میں نے کہا دیکھئے رات کا سمیں ہے آپ کو بھی نیت لگری تقریر کر کے آپ تھکے ہارے ہیں اور میں اگر کچھ بجاؤں گا نہیں تو مجھے بھی نیت آنے لگے گی پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم گانا بجانا چاہتے ہو بجالو حل کی آواز میں بجاؤ میں پیچھے لیٹ جاتا ہوں تو یہ غیر مسلم کر رہا ہے چلو بھئی اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں مگر مسلمان ڈرائیوروں کو میں دیکھتا ہوں مسلمان لڑکوں کو دیکھتا ہوں ان کے کار کا جو سان سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میرے سامنے تو گانا نہیں بجاتے کبھی کبھی گلتی سے بجنے لگتی جلدی سے بن کرنے تو گانا بجا رہا ہے ہمارا نوجوان یہ نہیں سوچتا ہے اگر کار چلاتے ہوئے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا موت آگئی اسی حال میں ہم مر گئے تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اس دن بھی گانا سنتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے اٹھیں گے کتنی بدنصیبی کی موت ہوگی کتنی افسوس کی موت کانوں میں ائرپورٹ پونٹ تھوسکے اور کانوں میں ائرپورٹ تھوس کر کے وہ گانا سن رہا ہے اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر روح نکل گئی اور دل کی دھڑکن بند ہوگی تو کیا حال ہوگا اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جو قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا جو گانا سنتے ہوئے مرے گا وہ گانا سنتے ہوئے اٹھایا جائے گا جو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے مرے گا وہ گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے اٹھے گا جو زنا کرتے ہوئے مرے گا وہ زنا کرتے ہوئے اٹھے گا جو شراب پیتے ہوئے مرے گا وہ شراب پیتے ہوئے اٹھے گا جو حلال کام کرتے ہوئے مرے گا وہ حلال کام کرتے ہوئے اٹھے گا حتیٰ کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احرام کی حالت میں حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس کو الگ سے کوئی کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے اسی احرام کے کپڑے میں اسے کفنا دو اس لیے کہ قیامت کے لیے وہ حاجی جب اٹھے گا تو اسی احرام کے کپڑے میں اٹھے گا اور لبائک اللہمہ لبائک کہتے بھی اٹھے گا میرے ساتھیوں اگر آپ کو گانا اور میوزک سے پیار اور محبت ہے اور آپ کے دل کو گانے کی آواز سے سکون ملتا ہے میوزک سے سکون ملتا ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل کے اندر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے دل مردہ ہو رہا ہے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے ایمان والوں کی دلوں کو تو قرآن سکون ملتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن سنا بھی کرتے تھے ایک مرتبہ اپنے حضرت عبداللہ بھی مسعود سے کہا اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناو عبداللہ بھی مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے بہت خوبصورت آباس تھے عبداللہ بھی مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناو یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناو آپ نے فرمایا اے عبداللہ اینی احب ون اسمعہ من غیری آج میں دوسرے کے موں سے قرآن سننا چاہتا ہوں آج تم مجھ کو قرآن پڑھ کے سناو حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے لگے اللہ کے نبی سن رہے ہیں حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے اللہ اللہ کے نبی بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں میرے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار تم نے اپنے موبائل میں قرآن کب سنا تھا چلو آؤ اسی بات پر چک کیا جائے تمہارے یوٹیوب کی ہشٹری چیک کی جائے تمہارے براؤزر کی ہشٹری چیک کی جائے تم نے لاشٹ ٹائم قرآن کو کپ لے کیا تھا تمہارے موبائل میں قرآن کب تم نے سنا تھا قرآن کو کپ چلا جاتا چیک کیا جائے تو شرمندہ ہی اٹھانی پڑ جائے گی شرمندہ ہونا پڑ جائے گا موبائل آپ لوگ کر کے واپس رکھ رہے ہیں یہ حالات ہیں ہمارے ہمارا نوجوان آج قرآن کو نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے تمہارے نبی کا حال یہ ہے نبی قرآن سن رہے ہیں حضرت عبداللہ قرآن پڑھ عبداللہ بھی نصود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا اللہ کے پیارے نبی غور سے قرآن کو سننے لگے میں سور نساء کی تلاوت کر رہا تھا میں پڑھتے پڑھتے جب سور نساء کی آئے نمبر 31 کے اوپر پہنچا فَقَئِ فَيْدَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدُ وَجِئِنَا بِكَا عَلَا هَا اُولَائِ شَهِيدَا اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر سے گواہ لائیں گے اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے جب اس آیت پر میں پہنچا اللہ کے نبی نے کہا حَسْبُ قَلْآن اے عبداللہ اب رکھ جاؤ اب بس کر دو اب رکھ جا بھی شٹاپ کر دو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو کیوں روک رہے ہیں کیوں منا کر رہے ہیں فَيْدَا اَيْنَاهُ تَظْرِفَان میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں اللہ کے نبی رو رہے ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں وہ ذمہ داری کا جو احساس آپ کو ہوا جو ذمہ داری قیامت کی ناپ کے کندوں پر ڈالی جائے گی اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں نبی تو روئیں اپنی ذمہ داری کو یاد کر کے اور ہم اور آپ بس اسی پر فخر کریں گے صاحب ہم تو اہلِ حدیث ہیں جنت ہمارے پاپ کی ہے جنت کا سرٹیفکٹ ہم لے کے بیٹھیں ہم اور آپ کبھی ہمیں قرآن پڑھ کر کے اور سن کر کے ہمیں رونے کی نوبت ہمیں نہیں آتی میرے بھائیو یہ آنکھیں خوشک ہیں مولا انہیں رونا نہیں آتا کبھی غور کرو میرے بھائیو آخری بار آپ کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے کب نکلے گے کسی کے مرنے پر نکلے ہوں گے کوئی تکلیف ہوئی ہوگی نکلے ہوں گے کوئی درد ہوا آگا نکلے ہوں گے مگر انہ آنسووں سے اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلاتا ذرا سوچنا میرے بھائیو ذرا ہم سب اپنے گریبان میں جھاکیں اور سوچیں اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَتْرَتَي اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند رہے دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند رہے قطرت دموئی من خشیت اللہ ایک آنسو کا قطرہ جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے نکلتا ہے اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے وہ آنسو کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند رہے وَقَتْرَتُ دَمِن تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بھائی جاتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں لڑنے والا اس کے خون کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند رہے وہ آنسوں جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں میرے بارے وہ آنسوں اللہ کا بہت بہت ساتھ ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایتیں قیامت کا دن ہوگا سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا لوگ گرمی سے پسینے سے بحال ہوں گے سبعتم یزلوہم اللہ سات طریقے کے بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا ان سات خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلُنْ زَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتَيْنَا اللہ کا وہ بندہ جس نے تنہائی میں اکیلے میں بند کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا اپنے گناہوں کو یاد کیا اپنے پاپوں کو یاد کیا اپنی نافرمانیوں کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں بہ پڑے وہ رونے لگا اس اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی لاج رکھے گا اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا سورج کی تپش سے بچائے گا میرے بھائیوں میں پھر سے اسی آیت کو پڑھتا ہوں جو خود بے مسنوعہ کے بعد میں نے پڑھی دی قرآن سلال کر رہا ہے ہم سے اور آپ سے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَقْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اے ایمان والوں